بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی کسی قوم میں ناانصافی بے رحروی حد سے بڑھ جائے لوگ گناہ کرنے سے نہ ڈریں اور نتنے گناہ ایجاد کریں تو تاریخ گواہ ہے کہ عذاب اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے آج بھی ایک ایسی ہی قوم زیرے بحث ہے کہ جس نے نئے اور انوکھے گناہ ایجاد کیے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو ایسے انوکھے طریقے سے عذاب دیا کہ وہ قوم اور پورا شہر آج بھی عبرت کا نشان ہے ناظرین اگرامی اوناسی عیسوی میں مجودہ اٹلی اور اس وقت کی رومن سلطنت پر ایک انتہائی جدید اور ترقی جاوتہ شہر آباد تھا اس شہر کو حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں آباد کیا گیا آباد ہونے کے کچھ عرصے بعد یہ رومن ایمپائر کا عظیم شہر بن گیا پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل تیہ کی کہ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ وہ شہر اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا اس کی کل آبادی صرف بیس ہزار تھی اپنے دور میں یہ دنیا کا انتہائی جدید ترین اور تحزیب یافتہ شہر تھا اس شہر کی امارت بہترین نقشوں اور پختہ انٹوں کی حامل تھی جبکہ شہر کا نکاسی آپ کا نظام بہترین تھا یہ بہت خوبصورت شہر تھا شہر کے تقریباً تمام گرہی دو منزلہ امارتوں پر مشتمل تھے چاروں طرف سڑکیں اور پتھروں سے پختہ راستے انہوں نے بنا رکھے تھے شہر میں محلہ، طلاب، بزار، قیبہ خانے اور عشرت قدے موجود تھے گرم پانی کے چشمیں، جھرنوں، پھل دار درختوں اور دو دینے والے جانوروں کی بھی کسرت تھی ہیرے جوہرات، سونا چاندی وہاں کسرت سے موجود تھا وہاں کے بیشتر لوگ رئیس تھے یہ قوم جادو اور توہم پرستی میں بھی مقتلہ تھی اس شہر میں عبادت گاہیں، لائبریریاں، کھیل کے میدان اور عوامی مراقض بھی موجود تھے شہر میں ایک بندرگاہ بھی تھی جو بہت مصروف رہتی تھی وہاں سے شراب، مچھلیوں، پھلوں اور زیتون کی تجارت ہوتی اس جدید شہر میں تھیٹر بھی موجود تھے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہنستہ بستہ شہر ایک دن عبرت کا نشان بن جائے گا آخر پھر ایسا کیا گناہ تھا کہ اس شہر کا نام و نشان ہی اللہ پاک نے دو ہزار سال تک کے لیے مٹا دیا بے شک اس شہر کے مقینوں کو اللہ پاک نے خوشحالی سے نواز رکھا تھا لیکن شہر کے لوگوں نے گناہوں کی وہ بنیاد رکھی کہ جس کی وجہ سے اس شہر کو دست قدرت نے نہ صرف قصہ ماضی بنا دیا بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک عبرت بھی بن گیا تاریخ انسانی میں قوم لود ایسے کردار کی حامل تھی کہ جس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہو گئے جبکہ اس شہر کے مقینوں نے بھی اپنے اباؤ اجداد کی اسی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے اس شہر کو گناہوں کی بستی میں تبدیل کر دیا کبھی اس شہر کے پہچان تجارت اور سنت تھی لیکن پھر یہ آزاد گناہوں کا شہر بن گیا جہاں لوگ گناہ کرنے کے لئے تشریف لاتے پومپئی شہر کے لوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہو گئے کہ اگر قوم لود دیکھتی تو وہ بھی شرما جاتی ناظرین اگرامی پومپئی شہر کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی نابالغ بچیوں سے زنا کرنے لگے اور ان سے بچے پیدا کرتے انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا اور مزید کوئی شادی نہ کرتا جس وجہ سے عورتوں میں یہ گناہ عام ہوا کہ وہ اپنی جنسی تسکین عورتوں سے ہی پوری کرنے لگی یہاں تک کہ اس شہر کی عورتیں جانوروں سے بھی جنسی تسکین حاصل کرنے لگی یہ شہر سوئے ہوئے آتش فشان کے ساتھ آباد تھا جب ان میں یہ گناہ عام ہوا تو پھر زلزلہ آیا لیکن لوگ معمول کے مطابق کاموں میں لگے رہے دوبارہ زلزلہ آیا اور آتش فشان پھٹ گیا جس سے پومپئی شہروں پر پتھروں کی برسات ہونے لگی ویسو ویسنامی اس پہاڑ سے لاوہ اتنی مقدار میں نکلا کہ پورے شہر میں پھیل گیا تاریخ دان حیران ہے کہ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ یہ لوگ اپنے مکانوں سے نکل بھی نہ سکے آتش فشان سے دھوان اور گیس نکلنے لگی اور پورے شہر میں پھیل گئی جس سے لوگوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ساتھ ہی آتش فشان کے دہانے نے لاوہ اگلنا شروع کر دیا اور یہ شہر لاوے کی تہوں تلے دب گیا لاوہ کئی کلومیٹر تک پھیل گیا اور اس کی موٹائی تین میٹر سے بھی زیادہ تھی اس آتش فشان کی انچائی بارہ سو اسی میٹر تھی اس کی راک اور لاوہ پومپئی سے دوسرے شہروں میں سٹوابئی اور نیوسیر تک پھیل گئے صدیوں تک یہ شہر دنیا کی نظروں سے اوجل رہا پھر سترہ سو اٹالیس میں یہ شہر حادثاتی طور پر تب ایجاد ہوا کہ جب ایک اٹلی کے کسان نے اس بنجر زمین پر پانی کی تلاش شروع کی کوئن کھوتے وقت اسے کچھ نوادرات ملے جس پر اس نے فوراں آسارے قدیمہ کو اطلاع دی اور پھر دو ہزار سال پہلے اس تباہ ہونے والے شہر کی کھدائی شروع ہوئی کھدائی کرتے کرتے اٹلی کی اثارے قدیمہ کے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے جو مسلمان نہ ہوئے وہ ان لاشوں کو دے کر ذہنی مریض بننے لگے اس شہر کی کھدائی سے بہت سے نوادرات ملے جن میں ہیرے موتی مجسمیں اور جادوں میں استعمال ہونے والی اشیاں بھی شامل تھی لیکن سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی چیز ان لوگوں کی لاشیں اور کھوپڑیاں تھی جو راک گیس اور لاوے کی وجہ سے اپنے ہی گھروں کے ملبے تلے دب گئے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ بائیس فٹ کی کھدائی کے بعد کل بارہ سو لاشوں میں سے چار سو بیس لاشیں خواتین کی ایسی حالت میں ملی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی ہیں اور یہ چار سو بیس پتھر کی لاشیں شہر کے سب سے بڑے حال کے تیخ آنے سے ملی ہیں اور یہ سب پتھر کی لاشیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے شہر کے بیچوں بیچ عورتوں کے لیے ایک حال بنا رکھا تھا جس میں عورتیں دوسری عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرتی تھیں یہ شہر اب یونیسکو کے ثقافتی ورسے کا حصہ بن چکا ہے اور ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے خاص کر اہل یورپ کے لیے جو کہ آج کل پھر نئے گناہوں کو ایجاد کر رہے ہیں اور حیرت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ان کے پیچھے لگ کر نئے نئے طریقوں سے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں ناظرین اکرامی حیرت تو اس بات پر بھی ہے کہ وہاں سے دو عورتوں کی ایسی لاشیں ملیں جو کہ ایک دوسرے کو بوسا دے رہی ہیں لیکن بجائے عبرت حاصل کرنے کے ہالی ووڈ نے ان کے پیار کے بارے میں ایک فلم بنا دی گئی اور ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں بلکہ ان لوگوں کی نا اہلی تھی کہ وہ آتش فشان کے قریب آباد ہوئے اس جگہ کی مزید خدائی کی جا رہی ہے اور نہ جانے مزید کتنے راز سامنے آئیں گے بے شک ہر چیز فنا ہونے والی ہے جبکہ بقا صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ پاک ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ اور سچی محبت عطا فرما دے آمین یا رب العالمین اللہ سپا ہے اللہ ہوہوہammہ اے اللہ رب العالمین موسیقی